نمسکار بہت سواگت تین کا ترکش آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے خبر دھار سے دھار کے کھلیڑی گاؤں میں ایک کسان نے اپنی ہی فصل کو آگ کے حوالے کر دیا آپ کو بتا دیں کسان کو سویبین کی فصل کا اچھت دام نہیں مل رہا تھا اس سے وہ اتنا پریشان ہوا کہ فصل کو ہی آگ لگا دی کسان کی سویبین کی فصل بارش کے چلتے خراب ہو گئی تھی اس کے چلتے اچھت دام مل نہیں رہا تھا آخر کار کیا کرے ساف سفائی کا خرچہ یا اسے اٹھا کر لے جانے کا خرچہ منڈی لے جانے کا خرچہ وہ کہیں زیادہ بیٹھا تھا لہٰذا اس نے فصل میں ہی آگ لگا دی نبین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نبین پورا گھٹا کرم جی بلکل بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے سویبین کی فصل کو اچھت دام نہیں ملنے کے قرآن اسے ہاتھ کے حوالے کر دیا ایسا بتائے جا رہا ہے کہ کسان جو ہے پچھلے پہ جنہوں سے پریشان چل رہا تھا کیونکہ فصل جو ہے ادھک بارش ہونے سے خراب ہوئی ہے سویبین کی فصل میں کافی اس میں نقصان ہوا ہے اسی کے چلتے فصل کے اچھت دام نہیں مل پا رہے ہیں اور اسی کے چلتے کسان نے پریشان ہو کر اس نے اس کو آگ کے حوال کیا ہے وہیں دوسری اور آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ فصل کے اچھت دام تو مل ہی نہیں رہے دوسری وہ فصل کو کاٹنے کی لاغت بھی زیادہ آ رہی ہے مجدور بھی ابھی اس طرح مل نہیں رہی ہے اور اسی کارن سے جو ہے اس کی لاغت بھی جو ہے اس میں نکل نہیں پا رہی ہے اسی کارن جو کسان نے پریشان ہو کر جو ہے اس نے سویبین کی فصل کو جو ہے خیش نہیں آگ کے حوالے کیا ہے اس کسان نے جو ہے دس جگہ کی جمیل پر جو ہے سویبین کی فصل جو ہے ہوگائی تھی اور جارہ سو پینٹیس سویبین کی قسم جو ہے ٹھیک تھی اور اس میں جو ہے کسان نے آگ لگا لی ہے وہیں اس پورا معاملے میں پریشیو وقت کا رکھاری اب جاٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں چلیے بہت دھنیواد آپ کا اور مرینہ میں خات کی کالا وازاری کی شکایت کے بعد پرشاشن نے کاروائی کی ہے کاروائی کے چلتے خات کی کالا وازاری کرنے والوں میں ہڑ کمپ مچا ہوا ہے جارہ اور مرینہ میں خات کی کالا وازاری کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے بارہ سو بورے بلیک میں رکھے خات کو بانٹ دیا گیا اس کے علاوہ 43 بورہ ڈی اے پی خات بھی پتڑی گئی ہے کالا وازاری کرنے والوں میں ہڑ کمپ نیوز ایٹین مدھی پردیش شتیزگر پر یہ ایکسکلوسیف تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں سعیوگی امیت ہمیں ساتھ جڑے ہو امیت پوری جانکاری اور یہ ثابت ہوتا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہیں کوئی کالا وازاری نہیں کہیں کوئی منافق ہو رہی نہیں جب کہیں کچھ نہیں تھا تو یہ خات اکٹھے یہاں رکھی کیوں تھی امیت آپ بالکل دیکھئے نیوز ایٹین لگاتار درسگوں کو اپنی دصویریں دکھا رہا تھا کہ خات کے لیے کسان کے سریکے سے پریسان ہو رہے ہیں اور پرساسن لگاتار دعوے کر رہا ہے کہ خات کی کہیں کالا وازاری نہیں ہو رہی ہے اور خات پریابت ماترہ میں ہے اب دیکھا گیا ہے کہ کلیکٹر حرکت میں آئے اور انہوں نے سبھی ایشٹی ایموں کو نردش کیے تھے کہ خات کی جہاں جہاں کالا وازاری ہو رہی ہے وہ کسانوں کے دوارہ لگاتار سکایت مل رہی ہے تو اس پر لگاتار کاروائی کی جائے تو جورا ایشٹی ایم نے کاروائی کرتے ہوئے بارہ سو بورے خات کے اشٹوک کر رکھے تھے اوہ سو بیعپاری کے خلاب کاروائی کی ہے اور اس پر ایف آئی آر دلچ کرا دی ہے اور جو اشٹوک کر رکھا جس خات کا اس کو بھی کسانوں کے لیے جو اوشت مل یعنی جو ساس کی ریٹ ہے اس کے آدھار پر بچوایا ہے تو ایک طریق ٹھیک 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 دھنیواد آپ کا آمیت خبر اندور سے نشے کو لے کر ایکشن میں ہے پرشاشن تذکروں کی تلاش میں راجستان تک چھاپے کی کاروائی کی جا رہی ہے جھالاوار علاقے سے خارف خان کو گرفتار کیا گیا ہے پنچانوے علاقے کی ایم ڈی ڈرکز اس کے پاس سے برامت ہوئی ہے مہاراشتریہ آگرہ ابھی تک یہ کلیر نہیں ہوا ہے لیکن مہاراشتریہ آگرہ میں اسے ایم ڈی ڈرکز سپلائی کرنی تھی آروپی کے پاس سے دو آدھار کارڈ بھی ملے ہیں مطلیش ہمیں ساتھ جڑے ہیں مطلیش بڑا دیت یہ بڑی کاروائی اسے کھا جا سکتا ہے کہ اندور پولیس کو بڑی سبلتا ملی ہے کیونکہ اس درکز سرکر کے بارے میں آٹھ دن پہلے دو درکز سرکروں کو پکڑا گیا تھا صرافہ پولیس نے بڑی کاروائی کیا تھا اور اس میں جو دو آروپی پکڑایا تھا تو انہوں نے پوستات میں اس درکز پیللر کا نام لیا تھا کہا تھا کہ یہ بڑا درکز سرکر ہے اور اس کا جو نیٹورک ہے وہ مہراشت، اتر بدیس، گزیرات، راجستان تمام انہیں راجوں میں پھیلا ہوا ہے اور یہ خاص طور پر راجستان کا ہی رہنے والا ہے اور راجستان سے اندور آنا مینی ممبئی میں بھی جو چھوڑے چھوڑے درکز سرکر ہیں ان کو درکز دینا پھر یہاں سے مہراشت یا اتر بدیس میں جہاں کی دیمانڈ آتی ہے اس سیروں میں سپلائی دینگلی نکل جاتا تھا اس کی سوشنہ پر لگاتار گیرہ بندی چل رہی تھی پولیس کس کا مومنٹ ملا اس مومنٹ کو ٹریک کیا جارہا تھا اور سراپا پولیس نے ایک بڑے کاروائی کو انزام دیتے ہوئے ایک بڑے درکز سرکر جبتار کیا ہے لگ بھگ جو درکز جبت ہوا اس کی قیمت ایک کروڑ روپے کے آس پاس کی بتائی جاری ہے اور اس کے علامہ کچھ اور بھی مادک پتات ملے جس کی قیمت لاکھوں روپے ہے چلیے بہت دھنیباد متلیش اور یہ بھی تیہ ہے کہ اگر اسی طرح سے ایکشن لیے جاتے رہے